عید و لزہ پہ تقریباً ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے قربانی کے گوشت کا ایک حصہ بلکل مستحق لوگوں تک پہنچ جائے کسی طرح لیکن عید کے دنوں کی مصروفیات کی وجہ سے ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور مستحق لوگوں کو ڈھونڈے جگی جھوپنیوں میں جائے مرہم کی ٹیم ہر سال ایک ایوینڈ کرتی ہے سب کی عید نام سے جس میں ہم تمام ڈلی کی مسلم فیملیز کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کرتے ہیں ڈلی کے مختلف علاقوں میں ایک ایک کلیکشن سینٹر کھلتا ہے جہاں پر آپ جا کے اپنے قربانی کا گوشت کا حصہ دے سکتے ہیں وہاں پر ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے ڈیپ فریزز وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے والنٹیئرز ہوتے ہیں جو اس کو کلیکٹ کرتے ہیں ایک دوسری والنٹیئرز کی ٹیم اس کو وہاں سے اٹھا کے دو طریقے سے تقسیم کرتی ہے فٹ پاتھ ہوملیس ریکاوری شیلٹرز رین بسیرے وغیرہ وہ لوگ جن کے سر پہ چھت نہیں ہے ان لوگوں کو تو ہم یہ پکوا کے ان کی دعوت کرتے ہیں عید کی عزت کے ساتھ بلکل اسی طرح جس طرح ہم کسی دوسرے مہمان کی دعوت کرتے ہیں اور ایسی جگی جھوپڑیاں ریموٹ ایریاز میں جہاں پر کبھی بھی قربانی کے گوشت کا حصہ نہیں پہنچتا وہاں پر ہم ایک کٹ بنا کے جس میں آپ کے دیا گوشت کا حصہ اور ایک مسالے کا پیکٹ اوائل وغیرہ یہ سب پوری اس کے کٹ بنا کے وہ ایسے گھروں میں دے آتے ہیں ایسی جگیوں میں دے آتے ہیں جن کیاں چھوٹے چھوٹے کچین ہیں تو یہ دو طریقے ہیں جس سے ہم اپنی عید کو تھوڑا سا اور میننگفل بناتے ہیں تھوڑا سا ضرورت مندوں کو اس خوشی میں شامل کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے قربانی کرنا وہ کچھ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ پروسیوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ اگر وہ گھر پہ قربانی کریں لیکن کیونکہ یہ ایک واجب چیز ہے ایک ذمہ داری ہے جو نبانی بھی ہے تو آپ ہماری طرح بھی قربانی کرا سکتے ہیں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو پورا حصہ ہے وہ غریبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور ذہن یہ کہتا ہے کہ شاید یہ اللہ کو اور زیادہ پسند آتا ہوں تو اس کے لیے بھی آپ یہ جو نمبر دیا ہوئے نیچے اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے قربانی کے گوشت کا حصہ ہم تک پہچانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے کالیکشن سینٹرز ہیں اس کے ساتھ ٹیم میمبر کا نام اور نمبر اور ایڈریز دیا ہوا ہے آپ ان سے رابطہ کر کے کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ خود وولنٹیر کر سکتے ہیں اس پورے ایوینٹ میں اس کے لیے بھی آپ کو یہ جو افیشل نمبر نیچے دیا ہوئے اس پہ ہمیں کانٹیک کرنا ہوگا ایک چوتھی چیز اگر آپ کی کوئی جگہ خالی ہے کوئی آفیس وغیرہ جو آپ ہمیں چار دن کے لیے دے سکیں اس کے لیے بھی آپ افیشل نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے گزارش یہ ہے کہ کال کرنے کے بجائے آپ اس پہ واتس ایپ کرنے تو بہتر ہے اگر پوسیبل ہو اس سے اپنے ٹائم کی کنوینینس کے حساب سے ہم آپ سے فالو اپ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے اور ایک بڑے لیول پہ ہم لوگ غریب مستعق لوگوں کو عید میں شامل کر سکیں شکریہ